بسم اللہ الرحمن الرحیم جس جائے وقوع پر پہنچے خاتون پولیس والوں کے آگے گڑ گڑا رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو میں زندہ نہیں رہنا چاہتی وہ ان لوگوں کو خدا کے واسطے دے رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو انہیں ان کے بچوں کا واسطہ دے رہی تھی کہ مجھے مار دو اس کے اس مطالبے پر عمل نہیں ہوا تو اس نے دوسرا مطالبہ سامنے رکھا خاتون کا کہنا تھا کہ یہ موجود سب لوگ حلف دیں کہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے اس کے خاندان اور کسی بھی اور شخص کو اس وقوع کے بارے میں پتہ نہ چلے وہ مقدمہ درج نہیں کرانا چاہتی یہاں موجود ایک ایس پی صاحب نے خاتون کو یقین دھیانی کرائی کہ یہ وقوع بلکل بھی ہائی لائٹ نہیں ہوگا اس اہلکارکار کا کہنا ہے کہ خاتون کی حالت انتہائی خراب تھی عموماً فرانزک والے ایسے مواقع پر وکٹم کی تصاویر لیتے ہیں لیکن خاتون کی حالت ایسی افسوسناک اور دردناک تھی کہ کسی کی حمد نہیں پڑی کہ وہ اسے اس کام کے لئے کہہ سکے یا تصاویر اتار سکے وہ ہاتھ جوڑ کر ان کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے قتل کر دو خاتون شاید اسے فرانس سمجھ کر ہی رات کا اندھیرہ ہو جانے کے باوجود بھی بچوں کو لے کر گجرمالا جانے کے لئے نکلی تھی کہ کون سا زیادہ سفر ہے ایک گھنٹے میں گجرمالا پہنچ جائیں گے لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ فرانس نہیں یہ پاکستان ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے یہ ظلِ الٰہی عمران خان کی ریاست مدینہ ہے جنت داغدار ہو گئی بچوں کے سامنے خدایہ کسی فرشتے کو ہی بھیج دیا ہوتا کہاں گیا وہ عمران خان جو مغرب سے مثالیں ڈھونڈھونڈ کر لایا کرتا تھا اور نوجوانوں کا خون گرمایا کرتا تھا کیا مغرب سے کوئی ایک مثال ایسی لا سکتا ہے جس میں اکیلی خاتون کی گاڑی خراب ہونے پر اس کا ریپ ہوا ہو اور شہر کا پولیس چیف اسی خاتون کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دے دے عجیب بھڑوے اس قوم پر مسلط ہیں چاہے وہ سیاستدان ہو ویوروکریٹ ہو یا فوج موسیقی